بنگال والو اگر برانی مانتیں باتات کرو ہاتھ جوڑ کے مسجدوں کے دو دو کروڑ کے مینار بنانے کی بجائے کوشش کرو کہ وہ دو دو کروڑ غریبوں پہ خرچ کرو اور ان کو مضبوط کرو اگر ہماری قوم دس سال میں مضبوط ہو گئی تو دو نہیں بلکہ دس کروڑ کے مینار ہم بنا سکیں گے اس لیے میری گزارش ہے جلسوں کے خرچے بھی کم کرو شادیوں کے خرچے بھی کم کرو اور سب خرچے کم کر کے اپنی قوم کو مضبوط کرو حضور علیہ السلام دوستان محترم بہت ہی افسوسنا خبر ہے بڑی دردنا خبر ہے اس خبر کو سننے کے بعد میں ابھی تک کانپ رہا ہوں ابھی تک میرا دل ہل رہا ہے خبر ہی کچھ ایسی ہے دوستو راجستان میں دو سال پہلے ایک ویڈیو بائنل ہوا تھا ایک عائشہ نام کی لڑکی نے اپنے پتی سے یعنی اپنے شہر سے سنگ آ کر لائیو ویڈیو بنا کر جان دے دی تھی آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا ٹھیک اسی طرح سے ایک امام صاحب نے مسجد کے حجرے میں لائیو ویڈیو بنا کر ہانسی پر لٹک کر جان دے دی یہ خبر ہے بیہار زلہ چھترہ تھی مولانا اشفاق حسین صاحب گھر کی تنگی کو لے کر متولی بستی کی خوراپات کو لے کر غریبی کو لے کر تنگ ہو کر ہانسی پر لٹک گئے آخر اس کا ذمہ دار کون ہے کمیٹی والے بی بی بچے گھر والے امام صاحب آخر کون ہے یہ جو امام لوگ اس طرح سے خودکشی کر رہے ہیں پھانسی پر لٹک رہے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے اس کے ذمہ دار پوری قوم مسلم ہے جی ہاں امام صاحب کا گھر ٹپک رہا ہے اور مسجدوں پر ایک منزل دو منزل تی منزل بہترین طریقے سے مسجدیں بن رہی ہیں لوگ مسجدوں میں پیسہ خاش کرتے ہیں امام صاحب جالوں میں ان کے بچے وہ خود امام صاحب تھر تھر تھرہ رہے ہیں تھٹر رہے ہیں کمپل اوڑ کر مسجد میں نماز پلانے آ رہے ہیں اور نمازی خود بھی عیش میں ہیں گھر میں بچے بھی عیش میں ہیں مسجد میں آ رہے ہیں تب بھی پوری فیسلٹیز چاہیئے وہاں بھی عیش میں نماز پلانے آ رہے ہیں بے شک مسجدوں میں پیسہ لگنا چاہیئے لگانا چاہیئے لیکن اتنا بھی نہیں جو کروڑوں میں مسجدیں بن رہی ہیں اور اسی مسجد میں جو امام نماز پڑا رہے ہیں وہ ایک ایک پیسے کو ترس رہے ہیں پریشان آ کر بھانسی پر لٹک رہے ہیں مسجدوں میں پیسہ لگانا چاہیئے اللہ کا میرے کو سجانا چاہیئے لیکن اپنی بستی میں کوئی غریب ہے طلب رہا ہے پریشان ہو رہا ہے تو اس پر بھی پیسہ لگانا چاہیئے مسجدوں کے اماموں کی تنخہ بلانا چاہیئے غریبوں کو علاج کے لیے پیسہ دینا چاہیئے غریب بیٹیاں دیکھنے بھارنے کی ٹھیک ہیں اچھی ہیں ما شاء اللہ اللہ نے ان کو حسن دیا ہے لیکن غربت کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں تو مسجدوں میں پیسہ کم خرچ کرو بھائی ان غریب بیٹیوں پر بھی پیسہ خرچ کرو غریب اماموں کو بھی دیکھو غریب اماموں کی بچوں کو بھی دیکھو دو مہینے پہلے ایک رامپور کے علاقے میں امام صاحب نے خودکشی کی چار مہینے پہلے مرادوات میں ایک نوجوان امام نے تعلیم چھوڑ کر امامت کی لیکن پھر بھی اس کا گھر کا گزارہ نہیں ہو پا رہا تھا انہوں نے بھی خودکشی کی آسام میں امام صاحب سے بستی بالا علج گیا مختبی نے ہی امام صاحب کو مان دیا آخر ایسا کب تک چلے گا امام صاحب کسی طرح سے مرتے رہیں گے یقین جانو آپ کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی ملے گا نہیں یہ پکا کہہ رہا ہوں لکھ لو آگے کے لیے بدھائی کو فون کرو گے نماز جنازہ پڑھا دو اس کے بس کی بات نہیں ہے وہ نماز جنازہ پڑھا دے ایمیلے کو فون کرو گے منتری کو فون کرو گے یہاں تک کہ پردھان منتری کو بھی فون کر دو گے نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا پڑھا گے یہی امام صاحب اور جب تک نماز جنازہ نہیں پڑھے گی تمہارے باپ کا تمہارے بیٹے کا جنازہ کوئی اٹھا کر قبرستان نہیں لے جا سکتا یہ پکا ہے یہ پکی خبر ہے اس لئے اماموں کی قدر کرو اماموں کی قدر نہیں کرو گے تو اسی طرح سے امام مرتے جائیں گے پھر کوئی اپنے بچوں کو امامت نہیں پڑھائے گا دینی تعلیم نہیں سکھائے گا مدر سے بند ہو جائیں گے پھر مسجدوں میں جو چمچمہ رہی ہیں کالینیں جو ایسی لگے ہوئے ہیں یہاں نمازی دکھیں گے لیکن نماز پڑھانے والا امام نہیں دکھے گا جب اماموں کو مارتے رہو گے ترساتے رہو گے کہ پیسے کوئی امام پریشان ہے تو کون امامت کرے گا جو امام ہے وہ امامت چھوڑ چھوڑ کر ہی گھروار کر رہے ہیں فیکٹری میں جا رہے ہیں اس سے زیادہ پانچ چھے دس ہزار روپے اس سے زیادہ وہاں ملنا ہے ان کو خوش ہیں خوراپات تو نہیں ہے لیکن یہاں پانچ چھے ہزار اور اتنی ہی خوراپات ہیں تو بھائی صدر جاؤ اماموں کی قدر کرو ہاں ورنہ ترس جاؤ گے مسجدوں میں جمعہ پڑھانے کے لیے اون کرو گے پھر پیسہ دو گے یار ایک ہزار لے لو دو ہزار لے لو پانچ ہزار لے لو صرف جوہاں ہی پڑھانے آ جاؤ ہاں ترس جاؤ گے ترس یہ جو میں ویڈیو میرے پاس ہے کہ یوٹیوب کا ایشو رہتا ہے اس کو اس طرح کا ویڈیو دکھانا نہیں ہے اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہے ورنہ وہ اپنی طرف سے یوٹیوب کمپنی اس کو ریموپ کر دے گی اس ویڈیو کو ویڈیو میرے پاس میں امام صاحب نے لائیو ویڈیو بنا کر کرسی پہ چل کر کرسی رکھی چار پائی پوپر اور تھندے میں لٹک گئے اور جان دے دی امام صاحب طلب رہے میں پورا ویڈیو نہیں دیکھ پایا میں تو تھر تھرہ گیا ویڈیو دیکھنے کے بعد گائی آپ بھی نہیں دیکھ پاو تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے مسجد کے اماموں کی قدر کر لو امام صاحب کی چھ سات ہزار کی تنخواہ میں اگر وہ دو چیک اپ ڈاکٹر لکھ دے نا سنٹی سکین ایم آئر آئی لکھ دے تو یہ چھ سات ہزار اس میں چلے جائیں گے امام صاحب پورا مہینہ پھر کہاں سے خرچ کریں گے کہاں سے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے ذرا بتاؤ تو دوستو آپ سے گزارش اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگ اماموں کی قدر کریں اور اماموں کی تنخواہ بڑھائیں اور ہاں یہ ویڈیو اتنا شیئر کریں تاکہ امام صاحب جن کا انتخال ہوئے ان کے بچوں تک پہنچ جائے یہ غریب بھر کے تھے جب یہ ویڈیو پہنچے گا یہ میرا نمبر پڑھائے اس نمبر پر امام صاحب کی فیملی کے لوگ یا بستی کے لوگ مجھ سے کانٹیک کر گئے تو انشاءاللہ ان کی مدد پوری پوری کری جائے گی اور میرا یقین ہے آپ بھی مدد کریں گے میرے ساتھ ان کی کریں گے نا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں امام صاحب کے علاقے کا کوئی ہو تو وہ مجھے فون کریں پھر میں بات کروں گا پھر انہی کا فون پہ لے کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا آپ ان کی فیملی کی مدد کریں